تو یار آج ہمارا بینک والا جو سارا کام تھا وہ ختم ہو چکے صبح کا یہ بندہ اٹھا ہوا ہے لیکن اس بندے نے آمیں نہیں اٹھایا تو کیا کرتا اٹھا آکے کیا کرتا اٹھا آکے چکر السلام علیکم اس بندہ نے اچھا کوئی شاہ جلانی کہتے ہیں ہم سب کو ایک اور مکسس کے ولوگ میں کوئی شاملی کہتے ہیں یار ابھی ابھی ہماری صبح ہوئی ہے تقریباً کوئی دس سارے دس سارے ٹائم ہو رہا ہے جرمنی میں اور پاکستان میں دو تین ہو رہے ہوں گے بس اب یہ بھی میری آنکھ ہوئی میں نے کہا تھوڑی سے اپنی دیڑی ویڈا سیٹ کر رہا لیکن بھائی اس کی تو بیٹری لو ہے تو آج اسے بھی آنگ ٹائم پہ اس کی بیٹری لو ہونی تھے بھی میں اس کی بیٹری چارج اگر تم تب تک ہم ناشتہ بڑا کر رہا تھا اس کے بعد پھر اس کو دیکھتے ہیں یقین مانو جب سے ہم لوگ آئے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمیشہ ہر روز دوب نکلتی اور ویسے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں تو پندرہ بیس بھی دن دوب نہیں نکلتی ہم اپنے ساتھ موسم بھی زیادہ چینج لے کے آئے تھا ہم نے کہا تھوڑی دوب کر رہا یہاں ہونی شہی ہے روز موسم بھی صحیح ہوتا ہے روز ہی شیو اپنی گار ہے میری تو مشین نہیں چال رہی جیسے ہی میری چلتی ہے میں بھی تھوڑا اس کی سیٹنگ کرتا ہوں اور کیونکہ سیٹنگ کرنا ساتھ ساتھ بہت دلوری ہے بہت بڑی بہت ساتھ ہو جائے تو ہم سے کیا سٹنگ ہوگی یار ابھی میور آفر صاحب بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے ناشتہ کر لیں کیونکہ بران بھی تمہارے آنے کا نام ہی لے رہے تو وہ اپنے لئے پھر اس کے لئے ہم لوٹی ویرا بنا دی ہے پراتھا ویرا تو وہ خود آگے ہم ناشتہ کر لیں ہم سے بھوک لگے بھی ہم ناشتہ کرنے لگے یہاں ٹائم ہو رہا ہے ایک بات کے چوبیس منٹ ابھی بس ہم لوگ چینج ویرا کرنے لگیں کیونکہ ہم نے جانا ہے ہماری بینک کی اپوائیمنٹ ہے اور جردنی میں آپ کو بینک کی اپوائیمنٹ لینی پڑتی ہے پہلے ہم دو طریقوں گئے تھے انہوں نے ہمیں ساری ڈیٹیل ورہ ہم سے لے لی شروعہ آٹھ طریقوں آپ آنا آپ کے لاسٹ جو تھوڑی دکومنٹ ہوگا یہ آئی بین نمبر ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا تو بس جان چھوڑ جائے گی بینک والا کام بھی ہو جائے گا سیٹیل ورہی ہو چکی ہے صرف ایک ٹیکس آئی ڈی ہے وہ بھی ہمیں آنا باقی ہے وہ دو تین ہفتے تک آئے گی تو آل ڈن اس کے بعد ہم ریڈی دو گا ہم جاپ کر سکتے ہیں پارٹ ٹیم جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پڑھو انجوائے کرو دھوم ہو جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہو لیکن سیٹی ریڈیسٹریشن اور بینک اکاؤنٹ اوپن ہونا جرنی میں بہت ساتھ ضروری ہے اگر آپ نیو آئے ہو تو ہمیں اکتیار ہو چکے ہیں بس ابھی ہمیں جانے لگے کیونکہ آج ہماری اپوائنمنٹ ہے بینک کی دو بجے ابھی ہم تیار میں رہو گئے کیونکہ یہاں پر آپ کو بیشت دوپ نظر آ رہی ہوگی لیکن باہر جو سردی ہوتی بہت چوبن والی ہوتی ہے شوز اور جیکٹ لگا کے جانے پڑتی ہے اس کیچین کی کیا ویلی ہو یہ میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا اتنا پاکستان کے دو ریٹائن ٹکٹ آ سکتے ہیں اگر یہ کیچین بھون جائے تو یہ میں آپ کو کسی دن پھر بتاؤں گا یہ دیکھو یہ مارا میل باکس میرا نام لکھا ہے ساتھ میرے روم کا بھی لکھا ہے نمبر آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی آیا نہ ہو کچھ یہ دیکھو یہ گند پڑا ہوا میں درہا اس کچھ سائیڈ پہ کر درہا ساتھ دیکھیں میرا ہی نہ ہو کچھ یہ آپ کو لگتا ہوگا دوپ ہے لیکن یہاں پہ سردی بہت چوبن والی ہوتی ہے آپ کو بھئی پروپر پیک ہو کے آنا پڑتا ہے ہم بھی تھوڑا سیکھ گئیں در کو دوپ دیکھے ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر تو بہت ہوتا گرمی ہوگی نا ایسے فیل ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بھئی آپ کو پیکنگ کر کے آنا پڑتا ہے یہاں پائے تو ابھی پس ہم ٹرام کو پکڑنے جا رہے ہیں دو بجے پونٹمیٹ ہے کوئی نہیں تھوڑا بہتا ہے لیٹ اوپر نیچے ہو جائے کچھ نہیں کہتے چلتا ہے ہر جگہ چلتا ہے یہ بھی بینک والا ہمارا سارا کام دن ہو گیا ہے ابھی ہم صرف وہ پیکٹ دینے جا رہے ہیں جو ہم نے کسی کے لئے لایا تھا وہ یہاں پر ڈی جل کی شاپ ہے وہاں سے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اور سم پر ان کو بیج دینا ہے ہم نے کہا یار یہ آج کام ہوگاتے ہیں بینک والا بھی کام ہو گیا اللہ کا شکر ہے اس میں کچھ ہم نے ڈیپوزٹ بھی کروا دیا ہے اگر آپ آن لین کو شاپنگ کرنا چاہتے ہو یا ہم نے آن لین سم منگوانی ہے وین سم کے نام سے ایک سم ہے وہ جہاں پر اس کے پیکٹیز بہت اچھے آن لین ہی مل جاتی ہیں اس میں آپ کو آج یورو میں کوئی دس بارہ جی پی کا ڈیٹا ملتا ہے پورے منس کے لئے انہف ہے روح میں اپنے نیٹ لگا ہوئے بس ابھی جاتے ہیں جا کے ڈی ایل چل کرتے ہیں واپس پھر جائیں گے مین سٹی میں یہ ڈی ایل چل پیکیج نے ہمیں صحیح زلیل کروایا ہویا ہے وہ کہہ رہے ہیں اب اس کی پیکنگ کے لئے ہمیں ایک باکس ہوتا ہے وہ سپیشل باکس ہے وہ آپ لے کے آنے ہو تو بھئی کیا کریں اب کسی چیز بندہ لے کے آتا تو دینی بھی پڑتی ہے تو اب ہم کوئی باکس ڈونڈنے جا رہے ہیں پھر اس مین سٹیشن کے دوبارہ جائیں گے لوگ ابھی بیٹھے ہیں میں یہ پورے بڑا سا مال ہے ہم لوگ بیٹھ کے اپنے بران بھئی اور فران بھئی کا ویٹھ کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گے آدھا گھنٹہ ہمیں ہوگا بیٹھے گا ابھی تک وہ لوگ نہیں آئے اب انتہا ہوتی ہے میں بیٹھے بیٹھے تک آگے تھا میں نے کہا چلو میں تھوڑے بیگ زورت دیکھا تو یہاں اندر لگے میں بہت زیادہ بیگ اور یہ آپ کا بائی کھڑا ہے چلو بہت ہی سیٹ کر لیں تھوڑے یہاں پہ ہر چیز بہت زیادہ ایکسپینسیو لگی ہے اوہر پرائیس ہے بہت زیادہ ہر چیز آپ کو بہت زیادہ اوہر پرائیس میں ملے گی بیٹھ بیٹھ سے دیکھنے میں کیا جاتا ہے یہ بھی ہم لوگ واپس آگے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں کوئی گئے وقت شاپنگ بہت کرنے کے لئے ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں گھر کیونکہ ہم نے کھانے وقت کچھ کرنا تھا تو کافی زیادہ ہم لوگ تھک چکے ہیں کیونکہ آج بہت زیادہ ہم چلیں ڈی اے چلو پیکج بیجنے کے لئے لیکن فل ٹائم زلالت ہمیں وہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی باکس میں بند کر کے لو ہماری طرف پاکستان میں تو یہ آتا تھا نا ڈی اے چل بس کوئی بیگ پڑا ہو گیا ہے تو وہ خود ہی پیک کر دیتے تھے ہم میں وہ ہی آتنے لگی ہوئی ہیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی آپ پیکنگ اپنی خود کر کے لاؤ تو خیر وہ کال ہم ڈیلیور کر دیں گے ابھی ہم گھر پہنچے ہیں بس کھانا بھارا بناتے ہیں اور لین ہمارے بلان بھی آئیں گے تو ان کے ساتھ ملکے کھائیں گے وہ لوگ پتہ نہیں ابھی شاپنگ ہی کار رہے ہیں کچھ لینا تھا ہم نے صفائی ہوئی رہا کے لئے تو وہ وہاں پہ گیا ہوگا ہے تو یار آج ہمارا بینک والا جو سارا کام تھا وہ ختم ہو چکا ہے بینک ہمارا اوپن ہوگیا بینک اکاؤنٹ صرف یہ ٹیبیٹ کارڈ اور چیک بک آئی تنگ سو یہاں ہوتی ہے نہیں ہے تو وہ ہمیں مل جائے گی ہمیں لیٹر باکس میں ہمارے آ جائے گی تو یہ سپارکے کا بینک اکاؤنٹ ہے جو ہم نے اوپن کروایا ہے ہر جو نیو بچہ یہاں جرمنی میں آتا ہے اپنے بلوک اماؤنٹ کے لئے یہی اوپن کرواتا ہے تو آج ہمارا یہ سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے شکر ہے لوگوں کے کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ہمارا یہ ایزی لی ہوگی تھا اس کے لئے آپ کو صرف آپ کے پاس ایڈمیشن آفر لیٹر ہو پاسپورٹ ہو اور ساتھ میں ہاں ہوس کونٹیکٹ لازمی ہے اگر آپ جرمنی آ رہے ہیں کسی بھی یورپ کنٹری میں جا رہے ہیں ہوس آپ کے پاس اپنا گھر ہونا اپنا روم ہونا جس کے اوپر آپ کی سیٹی ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ابھی ہم نے بینک اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر بھی لیا ہے پس دس منٹ کی بعد ہی سارا ہمارا اکاؤنٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور اب ہمارا بلوک اماؤنٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے اوپن ہو جائے گا تو ہمارے پاکستان میں تو اتنا بکواس سسٹم ہے کہ آپ جاؤ پہلے سہل کے سلپس یہ کیا ہو یہ کرو وہ کرو یہاں پہ ہم گئے ہیں پانچ منٹ میں ہمارا بینک اکاؤنٹ بان گیا ہے تو خیر اب وہاں جو رہتے ہیں اب انہی کا ہی مسئلہ مسائل ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو یار آج کافی زیادہ لمبا جن تھا ہمارا ہم نے کوئی شاپنگ بھی کرنے تھی اپنی کچن و وائش روم کے لئے کوئی شاپنگ بھی کی ہے اس کے علاوہ ہم نے پورا بینک اکاؤنٹ والا ہمارا سسٹم ختم ہوگئے اب ہم کل تک یا پرسو تک ہمیں سم بھی آ جائے گی تو یہ سارے مسئلے ہمارے ختم ہوگئے صرف ایک مسئلہ رہ گیا کہ یہ جو چیز میں کسی کی لے کے آئے یہ ابھی تک ڈیلیور نہیں ہو پائی انفرچنیٹی ڈی اچل والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو پرابر پیکنگ میں کر گئے لوگ یہ کس طرح لے کے آگئے ہو ہاں آپ کو ولوگ پسند آ رہے ہوں گے مجھے اس چیز کا بالکل اندازہ ہے کہ اس میں کالیٹی کی کئی نہ کئی کمپرمائزیشن ہے کیونکہ یہ موبائل اتنی زیادہ کالیٹی پروائیڈ نہیں کر پا رہا لیکن انشاءاللہ ہوفولی بہت جلدی بہت جی زیادہ جلدی ہم لوگ اس کو اپگریٹ کرنے والے تاکہ یہ ہمارا کالیٹی والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے تو بس میں کچن میں بیٹھ کرتے ہیں کاجو اور پستے کے رکھا رہا تھا اگر آپ لوگوں کو کھانے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی آ سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں مجھے تو بس آج کا ولاؤگ اتنا ہی میں بھی جا رہا ہوں سونے کے لیے ہوفولی آپ سے ملیں گے کل کے ولاؤگ میں تب تک لیے مجھے میرے مکسر بوائز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ موٹر چاہیے ہوتا ہے نہیں